تو دوستو بہت بہت سوارت ہے آپ کا اپنے یوٹیوب چینل واجد گرافی میں تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے سال 1986 میں آنے والی دس سب سے بڑی فلموں کے بارے میں باکس آپس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں اور دوستو وہیں پر جانیں گے کہ سال 1986 میں پہلے نمبر پر کونسے فلم تھی دسمے نمبر پر کونسے فلم تھی اور دوستو ویڈیو بنانے میں ہمیں کافی محنت لگیے تو دوستو اگر چہرے پہنے یہ تو چینل کو ضرور سسکرائب کر لیں کیونکہ آپ کے ہی لائک سے ہماری اصل ارننگ ہے چلی دوستو بینہ شمعہ گواہ آج کا ویڈیو سنو کرتے ہوں جانتے ہیں کہ سال 1986 میں دسمے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا شوہاگل یہ مووی چھے دسمبر سال 1986 میں آئی تھی اس میں مکہ کھیدار می جچیندر شری دیوی راج ببن قادر کھان اس میں اہم کھیدار نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے وزٹ کی تو اس مووی کا وزٹ تقریباً 1,35 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 2,50 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً 4,85 لاکھ شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بہت شاندر مووی تھی ایکشن کومیڈی روپے سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی اس ہی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی شلید دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سال 1986 میں نمی نمبر پر کونس فلم تھی فلم کا نام تھا لب ایٹی سکس یہ مووی چودہ فروری سال 1986 میں آئی تھی اس میں مکہ کیدار میں گوبندہ ساب نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے وزٹ کی تو اس مووی کا بجر تقریباً 80 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کروڑ پچپن لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً چار کروڑ پچھاسی لاکھ کے شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بھی بہت ہی شاندر مووی تھی اس میں جو گوبندہ ساب کا کیدار تھا قابل تاریب تھا اور دیکھنے لائک تھا اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن، کومیڈی، رومیس سے بھرپور مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے کہ سال 1986 میں آٹھویں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تا سدا سواہگن یہ مووی پندرہ مارچ سال 1986 میں آئی تھی اس میں موکے کیدار میں جیچیندر، ریکہ، گوبندہ اس میں اہم کیدار میں جرائی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں، ہٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کے لیے وطا چلوں کہ یہ مووی ایک کڑور 65 لاکھ کے وزٹ بنی تھی اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور 60 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے چار کڑور 30 لاکھ کی شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی سدہ شواغل بہت شاندر مووی تھی ایکشن، کومیڈی، رومینس، ورپور مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ایفریس ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سال 1986 میں ساتھویں نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا چمیلی کی شادی یہ مووی 21 فروری سال 1986 میں آئی تھی اس میں مکہ قیدار میں انیل کپور، امجد خان اس میں اہم قیدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے وجٹ کی تو اس مووی کا بجٹ تقریباً ایک کڑور 20 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور ستہ لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً 4,30 لاکھ شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن، کومیڈی، رومینس سیور پور مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیں تھی کہ سال 1986 میں چھتے نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا ابیناش یہ مووی 12 دسمبر سال 1986 میں آئی تھی اس میں موکے قیدار میں میتھو، چکروتی، پوجم، ڈھلو اس میں اہم قیدار نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس مووی کے وجہ کی تو اس مووی کا وجہ تقریباً 1,30 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 2,75 لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً 4,50 لاکھ کی شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شادنار مووی تھی ایکشن، کومیڈی، رومینس سے برپور مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی شیلی دوستو بات کر لے دیں کہ سال 1986 میں پانچ میں نمبر پر کونسی فلم تھی فلم کا نام تھا دھرم ادھیکاری یہ مووی 11 اپریل سال 1986 میں آئی تھی اس میں موکے قیدار میں جچیندر، دلیت کمار اس میں اہم قیدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اس میں موکے قیدار میں شریلی دیوی بھی نظر آئی تھی اور اس مووی کا وجہ تقریباً ایک کڑور پچاس لاکھ روپے تھا اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور اسی لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس مووی نے تقریباً پانچ کڑور بارے لاکھ کی شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ مووی بہت ہی شاندر مووی تھی ایکشن، کومیڈی، رومین سے ورپور مووی تھی لیکن یہ مووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیں تھی کہ سال 1986 میں چوتھے نمبر پر کونسے فلم تھی فلم کا نام تھا امری تھی یہ مووی ستھائی جون سال 1986 میں آئی تھی اس میں مکہ کدار میں راجنس خننہ صاحب نظر آئی تھی اگر دوستو ہم بات کریں اس موووی کے باکس آفیس کلیکشن کے وارے میں وزٹ کے وارے میں ہٹ اور فلوپ کے وارے میں تو دوستو آپ کی جانکاری کے لیے وطا چلوں کہ یہ مووی ایک کڑور بیس لاکھ کے وزٹ بنی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم دو کڑور پیس چیانبے لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے پانچ کڑور بیس لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ موووی بہت ہی شاندر موووی تھی ایکشن کومیڈی رومینسے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی شلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سال 1986 میں تیسرے نمبر پر کون سے فلم تھی فلم کا نام تھا گھر سنسار یہ موووی 11 جولائی سال 1986 میں آئی تھی اس میں موک کے قیدار میں جیچیندر شریدے بھی سکتی کپور اس میں اہم قیدار میں نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موووی کے وزٹ کی تو اس موووی کا وزٹ تقریباً 1.60 لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم 3.60 روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے تقریباً 4.90 لاکھ کی شاندر کمائی تھی اور دوستو یہ موووی بہت شاندر موووی تھی ایکشن کومیڈی رومین سے برپور موووی تھی لیکن یہ موووی اسی کمائی کے چلتے ہوئی باکس آفیس پر ہیٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتی کہ سال 1986 میں دوسرے نمبر پر کونسے ولم تھی فلم کا نام تھا موقدر یہ موووی بی جون سال 1986 میں آئی تھی اس میں موکے قیدار میں متون چکروتی جے پردہ اس میں اہم قیدار نظر آئی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موووی کے باکس آفیس کلیکشن کے بارے میں وزٹ کے بارے میں ہیٹ اور فلوپ کے بارے میں تو دوستو آپ کے لیے وطا چلوں کہ یہ موووی تقریبا ایک کڑور پچاس لاکھ کے وزٹ بنی تھی اور اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین کڑور پانچ لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے پانچ کڑور پچاس لاکھ کے شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ موووی بہت شاندر موووی تھی ایکشن کومیڈی رومینس سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی اسی کمائی کے چلتے ہوئے باکس آفیس پر ہٹ ثابت ہوئی تھی چلی دوستو بات کر لیتے ہیں کہ سال 1986 میں پہلے نمبر پر کونجے فلم تھی فلم کا نام تھا جان باز یہ موووی 10 جون سال 1986 میں آئی تھی اس میں مکہ کدار میں اینیل کپور فیروز کان شریرے بھی اس میں اہم کی دارم نظر آئی تھی اور دوستو یہ موووی بہت ہی شاندر موووی تھی ایکشن کومیڈی رومینس سے بھرپور موووی تھی اور دوستو اگر ہم بات کریں اس موووی کے وجہت کی تو اس موووی کا وجہت تقریب بن ایک کڑور تیس لاکھ روپے تھا اس نے باکس آفیس انڈیا پر لائف ٹیم تین کڑور بیس لاکھ روپے کمائی تھی اگر ہم پورے ورلڈ کی بات کریں تو پورے ورلڈ میں اس موووی نے تقریب بن پانچ کڑور پچاس لاکھ کی شاندر کمائی کی تھی اور دوستو یہ موووی بہت ہی شاندر موووی تھی ایکشن کومیڈی رومینس سے بھرپور موووی تھی لیکن یہ موووی اسی کمائی کے جلتے ہوئی باکس آفیس پر ہٹ سابت ہوئی تھی تو دوستو آج کی ویڈیو میں ہم نے سال 1986 میں آنے والی دس سب سے بڑی فلموں کا ذکر کیا ہے جو کہ ٹاپ ٹین فلموں میں سامل تھی تو دوستو سال 1986 میں آنے والی ان سبھی مووویوں میں سے کونسی موووی آپ کے زیادہ پسند ہے اپنی رائے کمینٹ باکس میں ضرور دے اور دوستو فلمیں نئیوں یا پرانی سبھی انفرمیشن اپڈیٹ آپ کو اس چینل پر ملتی رہے گی تو دوستو ویڈیو کو لائک کریں چینل کو سسکرائب کریں اور اپنی رائے کمینٹ باکس میں ضرور دے کہ آپ ہماری ویڈیو کو کنجلے کا سے دیکھتے ہیں